سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک بار پھر میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کے پسندیدہ پرورام اکرا پڑھو اور سمجھو میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پرورام میں قاریز یا الرحمن حفظہ اللہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں میں ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تو میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے قاری صاحب سے التجا کروں گا کہ قاری صاحب تلاوت کی ابتدا کریں میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں سیطان مردود سے اے ایمان والو اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا مانو اور اس کا کہنا ماننے سے روگردانی مت کرو سنتے جانتے ہوئے اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ سنتے سناتے کچھ نہیں بے شک بدترین خلائق اللہ تعالی کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں گونگے ہیں جو کی ذرا نہیں سمجھتے وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْنَاهُمْ وَلَوْ أَسْنَاهُمْ لَتَوَلَّا لَهُمْ مُعْرِبُونَ اور اگر اللہ تعالی ان میں کوئی خوبی دیرتا تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتا اور اگر ان کو اب سنا دے تو ضرور روگردانی کریں گے بے رکھی کرتے ہوئے یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ و للرسول اذا دعاكم بما يحییكم واعلموا ان اللہ يحرر ان المرء و قلبه و انہو ایلیه تحشرون واتقوا فتنة اللہ ایلیه تحشرون من الذین و لم امکم خاص و اعلموا ان اللہ شهید بیقا اے ایمان والو اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کو بجا لاؤ جبکہ رسول تم کو تمہاری زندگی کی طرف بلاتے ہوں اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان آڑ بن جایا کرتا ہے اور بلا شبا تم سب کو اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے اور تم ایسے وغال سے بچو کہ جو خاص کر صرف انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے ان گناہوں کے مرتقب ہوئے ہیں اور یہ جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے واذکروا إذ أنتم قليل مستوعفون في الأرض تخافون ان يتخطفكم ما سخلاواكم وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْطِهِ وَعْزَقَكُمْ مِنَ الْقَيْبَاتِ عَلَّكُمْ كَشْكُونُ اور اس حالت کو یاد کرو جبکہ تم زمین میں قلیل تھے کمزور شمار کیے جاتے تھے اس اندیشے میں رہتے تھے کہ تم کو لوگ نوچ گھسوٹ لیں سو اللہ نے تم کو رہنے کی جگہ دی اور تم کو اپنی نسرت سے قوت دی اور تم کو نفیس نفیس چیزیں عطا فرمائیں تاکہ تم شکر ترون يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةُ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں جانتے ہوئے خیانت مت کرو اور اپنی قابل حفاظت چیزوں میں خیانت مت کرو يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُقَانًا وَيُتَفِّرْ عَنْكُمْ وَيُتَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلہ کی چیز دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے اور اس واقعے کا بھی ذکر کیجئے جبکہ کافر لوگ آپ کے مصبت تدبیر سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل کر ڈالیں یا آپ کو خارج وطن کر دیں اور وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا اور سب سے زیادہ مستحکم تدبیر کرنے والا اللہ ہے اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اگر ہم چاہیں تو اس کے برابر ہم بھی کہہ دیں یہ تو کچھ بھی نہیں صرف بے سنت باتیں ہیں جو پہلوں سے منپول چلی آ رہی ہیں موسیقی اور جبکہ ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقعی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دردنات عذاب واقع کر دیں اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کی وہ استغفار بھی کرتے ہوں وَمَا لَهُمْ اَدْلَا يُعَذِبَكُمْ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا اَرْمِيَاءَ اور ان میں کیا بات ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سزا نہ دے حالانکہ وہ لوگ مسجد حرام سے رکھتے ہیں جبکہ وہ لوگ اس مسجد کے متولی نہیں اس کے متولی تو سوائے متقیوں کی اور اشخاص نہیں لیکن ان میں اکثر لوگ علم نہیں رکھتے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذْرُقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُنْ فِقُرُونَ أَمْوَالَهُمْ لِنَصُدُّوا عَنَا سَبِيلِ لِلَّهِ فَسَنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَقْرُونَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَا جَهَنَّمَا لَحْسَرُونَ اور ان کی نماز کعبہ کے پاس صرف یہ تھی کہ سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا سو اپنے کفر کے سبب اس عذاب کا مزہ چپو بلا شبہ یہ کافر لوگ اپنے مالوں کو اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں سو یہ لوگ تو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہی رہیں گے پھر وہ مال ان کے حق میں باعث حسرت ہو جائیں گے پھر مغلوب ہو جائیں گے اور کافر لوگوں کو دوزہ کی طرف جمع کیا جائے گا لیمیز اللہ الخبیت من القلیب ویجعل الخبیت بعضه على بعض تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے آلت کر دے اور ناپاکوں کو ایک دوسرے سے ملا دے پس ان سب کو اکٹھا دھیر کر دے پھر ان سب کو جہنم میں ڈال دے ایسے لوگ پورے خسارے میں ہیں قل للذین کفروا این اللہ کفروا يغفر لهم ما قد سلت وإن يعودوا فقد هرد سنة الأولین وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ویكون الدین کفر للہ فإن جاہن اللہ بما يعملون بصیر وَيَا تَغَلَّوْكَ لَهُمْ لَلَّهَ مَوْلَاكُمْ مِعْمَ الْمَوْلَا وَمِعْمَ النَّصِيرُ آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ باز آ جائیں تو ان کے سارے گناہ جو پہلے ہو چکے ہیں سب مااف کر دیے جائیں گے اور اگر اپنی وہی عادت رکھیں گے تو کفار سادقین کے حق میں قانون نافذ ہو چکا ہے اور تو ان سے اس حق تک لڑو ان میں فسادِ عقیدہ نہ رہے اور دین اللہ ہی کا ہو جائے پھر اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان عمال کو خوب دیکھتا ہے اور اگر روگردانی کریں تو یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اب تمہارا کارساز ہے وہ بہت اچھا کارساز ہے اور بہت اچھا مددگار ہے واعلموا انما غنیمتن من شر فان للہ خبسه وللرسول ولد قربا وللرسول ولد قربا ولیتاما عن مساکین وابن السبیل یا کنتم آمنتم بالله وما انزلنا على عبدنا یوم الفرقان وما انزلنا على عبدنا یوم الفرقان لائے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن اتارا ہے جو دن حق و باطل کی جدائی کا دن تھا جس دن دو فوجے پھڑ گئی تھی اللہ ہر چیز پر قادر ہے اذ آنتم بالعدبة الدنيا وهم بالعدبة القشوى والرکب اسفل لنكم ولو تواعدتم لاختلفتم بالمیادا ولكن ليقضد الله امرا كان مسعولا بی اہلِك من حلک عم بینك ویقی من حیر عم بینك وان اللہ لسمیع علیم جبکہ تم پاس والے کنارے پر تھے اور مہدور والے کنارے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے تھا اور تم آپس میں وعدے کرتے تو یقیناً تم پہنچنے میں مختلف ہو جاتے لیکن اللہ کو تو ایک کام کر ہی ڈالنا تھا جو مقرر ہو چکا تھا یقین جان کر حلاق ہو اور جو زندہ رہے وہ بھی دلیل پر حق جان کر زندہ رہے بے شک اللہ بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَعِكَ قَلِيَّا وَلَلَّا عَاكَهُمُ كَفِرًا لَفَشِرْتُمْ وَلَتَنَازَحْتُمْ فِي الْعَرْضِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمْ اِنَّهُ عَلِمٌ جَدَاكِ الصُّدُونَ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے تیرے خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی اگر ان کی زیادہ دکھاتا تو تم بزدل ہو جاتے اور اس کام کے بارے میں آپس میں اختلاف کرتے لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا وہ دنوں کے بھیدوں سے آگاہ ہیں وَإِذْ يُرِيْكُمُهُمْ إِذِلْ سَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلْكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ وَيُقَلِّلْكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقَضِيَ اللَّهُ أَوْلَانَ سَلَّمَ سَوْلًا وَإِلَى اللَّهِ تُوْجَرًا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو انجام تک پہچھا دے جو کرنا ہی تھا اور سب کام اللہ کی طرف پھیرے جاتے ہیں اے ایمان والو جب تم کسی مخالق فوج سے بھڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو اور بکسرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو وَعْقِعُ اللَّهَ عَاسُولَهُ وَلَا تَنَذَعُ وَبَتَفْشَرُوا وَتَذْهَ بَرِيعُكُمْ وَاصْبِرُوا اور اللہ کی اور اس کے رسول کی فرمابرداری کرتے رہو آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور سبر و سہارہ رکھو یقیناً اللہ تعالیٰ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں وَلَا تَبُرُوكَ اللَّهِ لَخَرُوا مِن دِلَى الْمَقَرَ وَرِعَانِ الْنَّاسِ وَرِعَانِ الْنَّاسِ وَيَسْتُّونَا سَبِرِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَنُونَ بُحِيرُكُمْ ان لوگوں جیسے نہ بنو جو اتراتے ہوئے اور لوگوں میں خود نمائی کرتے ہوئے اپنے گھروں سے چلے اور اللہ کے راہ سے روکتے تھے جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے گھیر لینے والا ہے وَإِنْ زَيَّنَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَا فِلْتِئَتَانِ لَكَصَرَ لَا حَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَلِيْءٌ مِّنْكُمْ وَقَالَ إِنِّي بَلِيْءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَعْمَالَ تَعْوْنَ إِنِّي أَخَافُوا وَاللَّهُ شَهِدِ الْرَيْقَامِ جبکہ ان کی اعمال کو شیطان انہیں زینتدار دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ لوگوں میں سے کوئی بھی آج تم پر غالب نہیں آسکتا میں خود بھی تمہارا حمایتی ہوں لیکن جب دونوں جماعتیں نمودار ہوئیں تو اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے میں اللہ سے درتا ہوں اور اللہ تعالی سخت عذاب والا ہے امی اٹھا ہوں جب valleys جبکہ منافق کہہ رہے تھے اور وہ بھی جن کے دلوں میں روپ تھا کہ انہیں تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے جو بھی اللہ پر بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ بلا شک و شبہ گلبے والا اور حکمت والا ہے وَلَوَلَّاِئِنْ يَتَغَفَّ الَّذِيَتَفَرُ الْمَلَائِئِتُ يَنْبِقُنَ عُجُورَهُمْ وَأَدَبَاهُمْ وَأَدَبَاهُمْ وَنُّقُوا عَدَابَ الْحِيِّقُ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ عَيْدِئِتُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِرْلَامٍ لِلْعَبِيدِ کاش کی تو دیکھتا جبکہ فرشتے کافروں کے روح قبض کرتے ہیں ان کے موہ پر اور ان کے سورینوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں جلنے کا عذاب چپو یہ بنسبت ان کاموں کے جو تمہارے ہاتھوں نے پہلے ہی بھیج رکھا ہے بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں قَدَعْ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ اِنْ قُرْلِهِمْ كَفَرُوا بِآیَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَكُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِ مثل فرعونیوں کے حال کے اور ان سے عقلوں کے کہ انہوں نے اللہ کے آیتوں سے کفر کیا پس اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا اللہ تعالیٰ یقیناً قوت ولا اور سخت عذاب ولا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكْرُونَ نِعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمِ حَتَّىٰ يُغْرِبُوا مَا بِأَنفُسِهِ وَأَنَّ اللَّهَ سَحِيرٌ عَلِيمٌ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کی کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کر پھر بدل دے جب تک کہ وہ خود اپنی اس حالت کو نہ بدل دیں جو کہ ان کی اپنی تھی اور یہ کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے كذب آل فرعون والذین من قبله مصلحالت فرعونیوں کے اور ان سے پہلے کے لوگوں کے انہوں نے اپنے رب کی باتیں جھپلائیں پس ان کے گناہوں کے باعث ہم نے انہیں برباد کیا اور فرعونیوں کو ٹبو دیا یہ سارے ظالم تھے تمام جانداروں سے بتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو خوفر کریں پھر وہ ایمان نہ لائیں جن سے آپ نے احد و پیمان کر لیا پھر بھی وہ اپنے احد و پیمان کو ہر مرتبہ توڑ دیتے ہیں اور بلکل پرہیز نہیں کرتے فَإِنَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَوْبِ حَشَرِقْ بِهِمْ مَنْ خَلْقَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَلَّتَّهُمْ پس جب کبھی تو لڑائی میں ان پر غالب آجائے انہیں ایسی مار مار کی ان کے پچھلے بھی بھاگ کھڑے ہو ہو سکتا ہے کہ وہ عبرت حاصل کریں وَإِنَّا تَخْفَنْ أَنْ قَوْمٍ خِلَالَتًا فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَى اِنَّ اللَّهَ لَا نُحِمْ بُخَائِينَ وَلَغَ الْعَسَبَنَّ الَّذِينَ كَبَرُوا سَرَقُوا إِنَّهُمْ لَا يَعْجِزُونَ اور اگر تجھے کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو تو برابری کی حالت میں ان کا عہد نامات توڑ دے اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا کافر یہ خیال نہ کریں وہ بھاگ نکلے یقیناً وہ عاجز نہیں کر سکتے وَاعِدْدُ لَهُمْ مِنَّ اسْتَبَاكُمْ مِنْ قُوَةِ وَمِنْ لِلْبَاكِ وَخَيْلِ تُوْحِبُّ نَبِي عَدُوَاللَّهِ تُوْحِبُّ نَبِي عَدُوَاللَّهِ وَعَدُوَكُمْ وَآَخَرِينَ لِلْبُمِينَ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللہُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تَعْلَمُونَ تم ان کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت بھر قوت کی تیاری کرو اور گھوڑوں کے لیے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے کی کہ اس سے تم اللہ کے دشمنوں کو خوف زدہ رکھ سکو اور ان کے سوا اوروں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے اللہ انہیں خوب جان رہا ہے جو خود بھی اللہ کی راہ میں سرکھ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا وَإِن جَنَحُوا مِسْتَلْمِ تَجْنَحْ لَهَا وَتَوَتَّلْ عَلَى اللَّهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ اگر وہ سلح کی طرف جھوکے ہیں تو تو بھی سلح کی طرف جھوک جا اور اللہ پر بھروسہ رہ یقیناً وہ بہت سنے جاننے والا ہے وَإِيدُ أَنْ يَخْدَرُكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهِ وَالَّذِي اَنَّكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِي بَيْنَا قُلُوبِهِ وَالَّذِي بَيْنَا قُلُوبِهِ وَالَّكِنَّ اللَّهِ اگر وہ تجھ سے دگا بازی کرنا چاہیں گے تو اللہ تجھے کافی ہے اسی نے اپنی مدد سے اور مومنوں سے تیری قائد کی ہے ان کے دلوں میں باہمی علفت بھی اسی نے ڈالی ہے زمین میں جو کچھ ہے تو اگر سارا کا سارا بھی خرچ کر ڈالتا ہے تو بھی ان کے دل آپس میں نہ ملا سکتا یہ تو اللہ ہی نے ان میں علفت ڈال دی ہے وہ غالب حکمت والا ہے یا ایوہا النبی حسدک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین یا ایوہا النبی حرم بالمؤمنین على القتال اے نبی تجھے اللہ کافی ہے اور ان مومنوں کو جو تیری پیروی کر رہے ہیں اے نبی ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلاؤ اگر تم میں بیس بھی سبر کرنے والے ہوں گے تو دو سو پر غالب رہیں گے اور اگر تم میں ایک سو ہوں گے تو ایک ہزار کافیروں پر غالب رہیں گے اس واسطے کی وہ بے سمجھ لوگ ہیں موسیقی اللہم اصطابیم اچھا اب اللہ تمہارا بوجھ ہلکا کرتا ہے وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں ناتوانی ہے پس اگر تم میں سے ایک سو سبر کرنے والے ہوں گے تو وہ دو سو پر غالب رہیں گے اور اگر تم میں سے ایک ہزار ہوں گے تو وہ اللہ کے حکم سے دو ہزار پر غالب رہیں گے اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے موسیقی نبی کے ہاتھ میں قیدی نہیں چاہیں جب تک کی ملک میں اچھی خوریزی کی جنگ نہ ہو جائے تم تو دنیا کے مال چاہتے ہو اور اللہ کا ارادہ آخرت کا ہے اور اللہ زور آور باحکمت ہے اگر پہلے ہی سے اللہ کی طرف سے بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس کے بارے میں تمہیں کوئی بڑی سزا ہوتی پس جو کچھ حلال اور پاکیزہ گنیمت تم نے حاصل کی ہے کھوک کھاؤ پیو اور اللہ سے دردے رہو یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے یا ایوہا النبی قل لمن فی ایبیكم من الاسراء اے نبی اپنے ہاتھ تلے کے قیدیوں سے کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دنوں میں نیک نیتی دیکھے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے گا اور فی القناہ بھی معاف فرمائے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور اگر وہ تجھ سے خیانت کا خیال کریں گے تو یہ تو اس سے پہلے خود اللہ کی خیانت کر چکے ہیں آخر اس نے انہیں گرفتہ ارکرا دیا اور اللہ تعالی علم و حکمت والا ہے والذین آمنوا ولم نهاجروا ما لكم منهم ولا ندھر من شيء حتى نهاجروا وإن استنصروكم في الدین فعليكم من مصر جو لوگ ایمان لائے اور حجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے ان کو پناہ دی اور مدد کی یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں اور جو ایمان تو لائے ہیں لیکن حجرت نہیں کی تمہارے لیے ان کی کچھ بھی رفاقت نہیں جب تک کہ وہ حجرت نہ کریں ہاں اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد طلب کریں تو تم پر مدد کرنا ضروری ہے سوائے ان لوگوں کے کہ تم میں اور ان میں اہد و پیمان ہے تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ خوب دیختا ہے کافر آپس میں دوسرے کے رفیق ہیں اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ملک میں فتنہ ہوگا اور زبردست فساد ہو جائے گا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَنَصَرُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَنَصَرُوا جو لوگ ایمان لائے اور حجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد پہنچائی یہی لوگ سچے مومن ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَبْدَا هَدُوا مَعَقُمْ فَأُولَئَلِكَ مِنْكُمْ فَأُولَئَلِكَ مِنْكُمْ وَقُلُوا الْأَرْحَانِ بَعْدُهُمْ أَوْلَادِ بَعْدِهُمْ فِي كِتَالِ اللَّهِ اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کیا پس یہ لوگ بھی تم میں سے ہی ہیں اور رشتے ناتے والے ان میں سے بعض بعض سے زیادہ نزدیک ہیں اللہ کے حکم میں بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا جانے والا ہے ناظرین ہمارا وقت یہی پر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ العزیز دوسرے کسی مجلس میں ہم آپ سے پھر ملاقات کریں گے دیجئے مجھے اور مہمان عزیز کو اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی